میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت خوبصورت ہے اور غلاب کا ایک خاص عمل میں آپ کو بتاؤں گی جو لوگ بہت پریشان ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پیارا کیا زندگی بھر ہم سے کبھی نہیں ملے گا یا کبھی ہماری اس کو یاد نہیں آئے گی تو کبھی ایسا نہیں سوچیں اللہ پاک نے جب دلوں میں مخبت رکھتے ہیں جب آپ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں مخبت کرتے ہیں تو ایک خاص رحمت آپ کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا پیارا آپ کو مل جاتا ہے آج میں ایک خاص عمل آپ کو بتانے لگی ہوں یہ عمل آپ کو کسی نے نہیں کبھی بتانا یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے آپ کا پیارا آپ کی محبت آپ کی چاہت میں اس قدر باغل و مسخر ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے اب یہ عمل کس مقصد کے لئے کر سکتے ہیں یہ عمل جو ہے ہم اپنے کسی پیارے یا جو روٹ چکے ہیں جو ناراض ہیں جو آپ کے عزیز و قارب ناراض ہیں رشتے دار ناراض ہیں یا کوئی میہ بیوی ہسمن وائف کا مزدہ ہے تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے عمل کرنے کا جو طریقہ ہے بہت آسان ہے ایک کاغذ لیں بلکل صاف ہو اس کے کاغذ کے پر کوئی لائن نہ ہو کاغذ لیں بلکل صاف لیں اب کاغذ کو جو ارک کے غلاب ہوتا ہے نا ارک غلاب کا ارک نکالا جاتا ہے تو وہ آپ اس ارک میں جانے گے دیکھیں غلاب کے جو خوشبو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے اور جو ارک کے غلاب ہیں ٹھیک ہے اس کے بہت سارے غلابوں کو لے کے تو اس کا ارک نکال کے ایک ارک کے غلاب مطلب کے تیار کیا جاتا ہے وہ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ارک کے غلاب نہیں لے سکتے تو اتر غلاب لے لیں یعنی اتر لینے اتر لینے آپ وہ لینے اب آپ نے اس کے اندر سے ارکی غلاب کے اندر آپ نے بھگونا ہے اور بھگو کر آپ نے اس کو خوشک کر لینا ہے اور اگر آپ دیکھیں اترے غلاب میں یا اترے غلاب کے اندر آپ اس کو لگائیں گے تو وہ اسینشن آئل کی طرح ہوگا تو وہ بالکل ایسے لگے گا جیسے آپ نے کوئی تیل لگایا ہے یا کوئی آئل لگایا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ صرف آیت الکرسی صرف آیت الکرسی اللہ لا الہ الا یہاں سے شروع ہوگی اور پوری آیت الکرسی آپ نے لکھ رہی ہے کوئی لفظ آپ نے اس میں سے کم نہیں کرنا یہ ایک ایسا نیاب عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے صرف آیت الکرسی کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی کے نیچے اپنا مقصد بیان کرنا ہے کہ میں کس مقصد کے لئے کر رہا ہوں اگر دیکھیں آپ نے نکاح کا آپ نے رکھا ہے مقصد تو بھی نیچے لکھیں کہ یا اللہ میں فلان بن فلان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو اس کی ماں کا نام بھی نہیں بتا تو صرف فلان لکھ لیں ٹھیک ہے تو آپ نے میں فلان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں اگر میہ ہسپنٹ وائف کا مسئلہ ہے تو یہ کہ میرے ہسپنٹ ٹھیک ہو جائے وہ ناراض بیوی ہے تو اگر وہ ناراض ہیں یا کہیں جا چکی ہیں یعنی کہ اپنے فیملی میمبرز کے گھر جا بہت سے ایسے میرے پاس بہن بھائی آ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی پرابلمز ان کے ساتھ ہو رہی ہیں تو ہسپنٹ وائف کا مسئلہ بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا مقصد ضرور بیان کرنا ہے اس کے نیچے اور ساتھ میں جب آپ اپنا مقصد بیان کر دیں دو لائنوں کا مقصد ہو بیان کرنے کے بعد آپ نے لاسٹ میں لکھ دینا ہے کن فایا کن کن فایا کن ٹھیک ہے آپ کن فایا کن کو آپ قرآن پاک کی سورہ یاسین کے بالکل آخر میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی لکھا ہوگا کن فایا کن وہ آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے آیت الگرز اب اس کو اگر دیکھیں آپ نے اس جب آپ نے لکھ دیا ہے اگر بہن ہے تو اس کو کسی پھلدار درخت پر یا کسی بھی درخت کے اوپر بان دیں ٹھیک ہے جتنا وہ ہلے گا اتنا آپ کا پیارا بقرار ہوگا اور آپ کی طرف پلٹے گا اگر بھائی لوگ ہیں تو وہ بس اپنی پاکٹ میں رکھ لیں جیب میں رکھ لیں یقین ماننے کہ ہر مقصد کی کامیابی کے لئے تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن محبت کے فرائز کو پورا کرنے کے لئے بھی مطلوب کو بلانے کے لئے بھی طالب و مطلوب کے لئے بھی عمل کیا جاتا ہے مطلوب آپ کی محبت میں اس قدر دیوانہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے جب تک اس کے پر ایک عجیب سی جنونی سی تاری ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ آپ سے مل نہیں لے گا یہ آپ تک پہنچنی جائے گا اس کو سکون نہیں آئے گا تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا آپ کا پیارا جتنی مطلوب کہ آپ کو پریشانی دی اس نے تکلیف دی اتنی جلدی وہ آپ کے پاس لوٹ کر آئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک اور بات میں کہتی جاؤ کہ آپ اس کا وقت مقرر عشاء کی نماز کا ٹائم آپ رکھ سکتے ہیں یا پھر صبح فجر کا تو کوئی بھی دن رکھ لیں عشاء الفجر کے دوران ضرور بنائیں اس نقش کو تو انشاءاللہ دیکھئے گا اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیر